بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُ وَاللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَرُونَ عَلَى النَّبِي اِنَّ اللَّهَ وَالْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ وَالْآخِرَةِ وَالْآخِرَةِ حضراتِ زیوکار سامینِ مُحْترم علماءِ اکرام مشیخِ اعزام سعداتِ زیوکار آپ حضرات کا یہ جذبہ یہ جوش یہ ولولہ اور نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ اور حضور کی عزت عبرو اور ختمِ نبوت کے مسئلے میں یہ جتنا معاملہ ہے اللہ تعالی اس کو سلامت رکھے آفِ شیرازی کہتے ہیں دہاد آکش کی احمد بندگانِ چیدہِ خُدرہ اللہ تعالی آپ نے عبیب علیہ السلام کی محبت ہر بندے کو نہیں دیتا چن چن کر دیتا ہے تو آپ بڑی خوش نصیب ہیں اور میں کم تر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم سوءِ حشر چلیں گے شاہِ ابرار اور کافلہ ہوگا روان کافلہ سارا وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجَ نِزَابُ عِسُوَ آج ہم ان کو سہر دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ ادرات جتنی بھی صبحوں سے بڑی دور درات سے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ ادرات تشریف لائے اللہ تعالیٰ اپنے معبوب علیہ السلام کی محبت آپ کی نسلوں میں بھی اسی طرح سلامت رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ میند ضرور قبول فرمائے گا جیلوں میں اگر ہم تھوڑی بہت دن رہ آئے ہیں تو یہ بھی اس کا فضل ہی تھا اس میں کوئی شاجی تو سید ہیں جو مرضی آپ گفتگو فرمائیں وہاں بھی فرماتے تھے اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ شاہ صاحب تقریباً تین مہینے اور ایک دن ہم کٹھے رہے ہیں چودہ فروری کو اکٹھے ہوئے اور آج پندرہ مہی ہے تو تین مہینے اور ایک دن کٹھے رہے ہیں اور زمانت ہو جانے کے بعد دو مہینے ایک دن یہ شاہ صاحب میری وجہ سے وہاں رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے چون کے اکٹھی تھے تو میں نے آپ کے چہرے پر آپ کی گفتگو انداز بھی بندے کا بدل جاتا ہے جب اندر سے بندہ ساتھ نہ ہو یا تنگ پڑ جائے تو بندے کا انداز بھی بدل جاتا ہے کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں گفتگو میں نماز پڑھانے میں نماز تو یہی پڑھاتے تھے تو مجھے اٹھا کر ویلچیر پر رکھنے میں پھر اندر لانے میں پھر باہر نکالنے میں تو ظاہر ہے بندہ دو مہینے ایک دن اس میں میں نے ایک سیکنڈ بھی محسوس نہیں کیا کہ شاہ صاحب شاید تنگ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ یہ میں موں پر بات نہیں کر رہا میں نے جو محسوس کیا ہے دیکھنے مجھے اٹھا کر رکھنا یہ کیا مسئیبت ہے بھئی باہر لے جانا پھر اندر رانا پھر اٹھانا پھر لے جانا پھر میں نے کہا مجھے کھڑا کریں میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ ہو گیا ہوں پھر ان پر وزن ڈالنا تو مجھے کھڑا کریں بیٹھ بیٹھ کے بندہ چوبیس گھنٹے تنگ ہی ہو جاتا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا مجھے کھڑا کریں پھر مجھے تھوڑا سا ایسے گمائیں تو یہ گماتے تھے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں تو تو اللہ تعالی ان کو صلح دے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کیا کرنا تھا ہم نے بیٹھے رہے وہاں تو آ گیا اب آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کیا تو جن حضرات نے جیلیں کٹی ہیں جس طریقے سے بھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے لوگوں پر ظلم ہوا اور ہمارے علامہ حافظ محمد یوسف صاحب شہید ہوئے وہاں حافظہ بات جیل میں اور حضرت علامہ مولانا منیر احمد نومانی صاحب جائیں ادھر کوٹ عبد المالک کے ہمارے علامہ ہیں ان کی پوری ٹانگ جائے یہاں سے کٹ گئی ہے میں نے بھی جو ظلم و ستم اندر برداشت کی ہے یماز اس کا فضل ہی تھا ورنہ ہو سکتا آپ کے پاس لاش آتی تو کوئی نہیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں کہتے جو ہیں کہ فین نابی و والدتی و اردی محمد من کم بکاؤ کہ میں بھی میرا باپ بھی میری ماں بھی میری ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہیں جب یہ بات کہتے ہیں تو ان باتوں بھی کوئی ایسیت نہیں ہے اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا اور یہ مشن انشاءاللہ حضور کی عزت آبرو کا پیرا اور ختم نبوت کا جو مشن ہے انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا مجھے کوئی ایسی بات نہیں مجھے کہ میں خواب میں یہ دیکھا یا جیل میں یہ دیکھا یا مجھے یہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا سوہ رہتے پھر نماز پڑھتے تھے پھر اینام ملتے ہیں تو بیٹھے رہنا جیل میں تو کوئی بات نہیں ہے شاہ جی امامت کراتے تھے اور میں بعد میں اپنی منزل نفل میں یا ویسے بیٹھے بیٹھے میں یہ میری منزل بڑے غور سے سنتے تھے تو اس طرح میں بھی سوا سوا ہی پڑھتا رہا ہوں آج بھی میں نے یاد کی ہوئی تھی میں نے آپ کی بڑی توجہ سے سنی ہے پورا ترجمہ بھی ساتھ سبحان اللہ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس جمعہ کو میں گرفتار ہوا تھا اس دن جنابی یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب جس دن رہا ہو کر آیا تو آج سورہ یوسف ہی تراویہ میں پڑی شاید اس دن یہ اس طرف اشارہ تھا کہ آپ جانا ہے ان آپ کی سنت ادا کرنی ہے تو آج اشارہ یہ تھا کہ پھر قید سے رہائی ہو کر آیا ہاں یہ اللہ کی شان ہے ایک دن پہلے آ جاتے تب بھی سورہ یوسف نہیں ہونی تھی کل آج رہائی ہوتی تب بھی نہیں پڑی جانی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے شان ہے اس کی قدرت ہے اتفاق نہیں ہے اس کی شان ہے اس کی قدرت ہے ہاں اس کی قرشم ہے تو انشاءاللہ پھر تقریریں تو آپ پہلے ہی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں پھر رہتی رہیں گی آپ چونکہ آپ نے سہری بھی کرنی ہے جن حضرات نے جس طرح بھی ہماری معاملت کی ہے مدد کی ہے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر رہتا فرمائیں تو ایسا ہی بات کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے میں کوئی پریشان ہے یا کوئی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے میں شاہ جی کو کہتا تھا میں نے کہا بھئی ہماری قسمت ایسی کہاں ہے کہ ہم جیل میں حضور کے نام پر شہید ہو جائیں اللہ تو ظلم بارحال ظلم ہے آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا پر تے ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے نہ ہی خوف خدا دا کر دے آپ نے کی تے ہوں آپ ہی مر دے اتھے اتھے ہومن خار بس کریں و علم و یار مبولی شاہ فرمائے ظلم تو بارحال ظلم ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اندر ڈالنا پھر اور اس سردی کے اندر اور اس لوگوں کے پاس بستر جس طرح حضرت علامہ محمد وعید نور صاحب چار دن بغیر بسترے اور بغیر چادر کے وہ کتوالی میں سوئے رہے ہیں بارحال ان سب باتوں کا ایک ہی بات ہے کہ نہیں جانا میری گرفتاری پر اکر گستاخ رسول خوش ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے اور اگر میری رہائی پر اس کو تکلیف ہوئی تو یہ بالکل بات واضح ہے اس میں تو کوئی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مشن کم از کم قیامت والے دن یہ نیکی تو ہمارے اسے میں آئی گی نہیں اس طرح علامہ نے بتایا کہ بھائی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شیطان وہ آل اینڈ کا وہ گستاخ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سر کی قیمت تیرے سر کی قیمت تو چودہ سو سال پہلے دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں آپ از رات اس مشن کے ساتھ اور وارثات کھڑے رہیں بلکل کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ کہتے تن آئی میں رہے جو بچہ ہے جو خدمتگار ہے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے حالانکہ وہ چھ مہینے میری وجہ سے رہے ہیں اور نہ ایک دن وہ رویا نہ ایک دن وہ پریشان ہوا بلکہ مجھے کہتا تھا کہ آپ تکڑے رہا کریں مجھے کہتا ہے آپ تکڑے رہا کریں جس دن آئی آنی ہے اسی دن آنی ہے بس اس سے پہلے نہیں آنے ہم کہیں بھی سی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ میرے کپڑے دھونے مجھے وضو کرانا کھانا کھلانا بردن دھونے اور جب تک میں جاگتا رہتا تھا وہ بھی جاگتا رہتا مجھالے وہ سوئے میں سوتا تھا تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی میں کہیں یہ پھر تو نہیں جاگ پڑے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جوانی میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی جاگتا رہتا تھا تو آپ حضرات میرے لئے دعائیں کرتے رہے میں آپ کے لئے دعائیں یقین جانے بڑی دعائیں کی دلائل خیرات شریف دلائل خیرات شریف یہاں ایک حضر پڑھنا جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں میں ایک نشست میں پوری پڑھ لیتا تھا ہاں اجتماعی دعا حضور کی امت کے لئے برما کے مسلمانوں کے لئے شام کے مسلمانوں کے لئے اور میں ان کے لئے دعائیں کرتا یا رسول اللہ حضور کرم فرماؤ اپنی امت کے کرم فرماؤ اے ہی میں دعا مانگ دا سیتھ انشاءاللہ کرم ہونا ہے کرم تو ادھر سے ہی ہونا ہے اور پاکستان تا صبح قیامت انشاءاللہ قیم رہے گا اور اس کے خلاف جو بھی ساتشیں کرے گا وہ ضلیل ہو جائے گا برباد ہو جائے گا انڈیا نے کوئی پچھے سونا ہے دھمکیاں شنگیاں لگائیں وہ بچارہ بیٹھ گیا یہ دودھ پینے والے ان کا کیا مقابلہ کرنا ہے تاج دار ختم نبوت سنبا 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 تاج دار ختم نبوت سنبا سنبا تاج دار ختم نبوت سنبا سنبا تاج دار ختم نبوت تاج دارِ ختمِ نبوت پاکستان کا مطلب کیا مستورِ ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول اللہ اِلَّا اللہ دی زارب بڑی ڈاڑی آنے چاہیے اینس طرح دینی نبات مسجد شریف بھی جڑی ایک واری آنے چاہیے ہلے کے بھائی میں نے تو چکن لگنے پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول اللہ سبحانہ پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول اللہ مستورِ ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول اللہ مستورِ ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ آیا آیا دین آیا 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 موسیقی 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 مساجد کے اوپر عملے مساجد کے اندر نمازوں کا نہ ہونا جمعہ کا نہ ہونا گھروں پر عملے چادر اور چار دیواری کی جو ہے وہ مرمت پامال کرنا یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو بلائی جائیں گی نانا نبی کلابہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس بندے نے نیکی کی کیا منطق کیا وہ پرانی ہو جائے گی حضور نے فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی اور گناہ بھلایا نہیں جائے کیوں جی اور جس نے جزا و سزا دینی ہے اسے موت نہیں ہے والحی القیوب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انشاءاللہ جس جس نے بھی اس کے اندر عصہ لیا ہے میرے آقا کا فرمان ہے جیسا کروگے ویسا بھلا گے حضور کی عزت عبرو پر پیرا دینا اور حضور کی عزت کیلئے کام کرنا حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات اس واسطے میں اب وہ شاہ صاحب کو میں بعض دبوں میں کہتا ہے شاہ جی اور سنو حدیث پاک ساری ہیں میں کٹھی ہیں اس نے سنا دینے اے پھر بڑی دعوان دینے سے تو میں آپ کو حدیث پاک سنا کر ہمارا دستور اور منشور کیا ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سمجھنے کی کوشش کریں ہاں جی کوئی ان چیزوں کی نہیں کہ ہم نے کوئی اقتدار وہ یہ میں نے وہاں اندر وہ دونوں دیکھے ہیں وہ جو قید ہیں دونوں ہاں وہ دونوں میں نے دیکھے اور ہم بھی رہے ہیں وہاں تو ہمیں ان سے کوئی کسی سے پریشانی نہیں ہے وہ بھی دونوں اندر ہیں تو ہم بھی اندر رہے ہیں لیکن کیا کہتا ہے اقبال اے شریکِ مستیے خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر اقبال کہتا ہے اپنے پیر سے مولانا روم سے کہ مجھے بتا ہوئی آپ پیر ہیں میرے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی تین میل بھی حضور سے نہ چل سکا کوئی کہنے لگا کہ آپ حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے اے شریکِ مستیے خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر تو اقبال کہتا ہے میرے پیر نے مولانا روم نے آگے کہا کہ اقبال کہنے لگا میرے پیر نے کہا تو پاگل ہے پر دونوں کے پاس ہوتے ہیں کوئے کے پاس بھی اور شاہین کے پاس بھی شاہین کے پر اسے بادشاہوں کے ہاتھ پر لے جاتے ہیں اور کوئے کے پر اسے گندگی پر لے جاتے ہیں جہل ہم نے بھی گزاری ہے اور بھی گزار رہے ہیں انشاءاللہ آن الحسن ابن علی یہ ہی ہمارا دستور ہے عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنو ما قال صالدخالی ہند بن عبی حالا وقانا وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم اشتیئے یا صفلی منہ تعالی کو بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم فخمن مفخمن یتلال وجودلالو الکمر لیلت البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فقدمتو الحسین زمانہ سم حدستو و جتو قد سبکنی لئے فسالہ اما سالتو و وجتو قد سالا باؤ اما دخلی و اما خرجی و شکلی فلم یدا منہ شیعہ قال الحسین سالتو ابیان دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم فقال کان ازاو ایلا منزلی جزا دخولہ سلاسطہ اجزا جزا للہ عز وجل و جزا لآلی و جزا لنفسی سم جزا جزا بینہ و بین الناس فیردو ذالکا و لا يدخل عنهم شیعہ و کان من سیرته فی جزیل امتی سارغال الفضل بیزنی و قسموا لا قدر فضلهم فی الدین فمنهم ذو الحاجت و منهم ذو الحاجتین و منهم ذو الحوائج فیتشاغلوا بهم و یشغلهم فیما یسلحهم والامت من مسالتهم عنه و اخبارهم باللذی ینبغی لهم و یقولوا لیبلغ الشائد منکم الغائب و بابلغونی حاجت من لا يستطیو ابلاغہ منثبت المنثبت فالیبلغ شائد الغائب و بابلغونی حاجت من اللہ يستطیب لاغہا سبت اللہ قدمی یوم القیامد لا يذکر عنده اللہ ذالک ولا يقبل من حد غیرہ یدخلون روادن ولا يفترکون اللہ عن زواقن و یخرجون دلتن یعنی علی الخیر قال فسالتو ہم مخرجی قیفہ کانو یسنو فی قال کانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانو اللہ فیما یعنی و 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 یکرم کریم کل قوم و یعنی و یعنی و یحضیر الناس و یحترس منہ من غیرین یتویع لا عدم منو بشرہ و خلقہ و یتفقد و اصحابہ و سال الناس عمّا فی الناس و یحسن الحسن و یقبی و یقبح القبیح و یباہی معتدل الامر غیر مختلف انفی لا يغفل مخافتا یغفلو و یملو لیکل حال عندو و تعدم لا يکسر عن الحق ولا يجاوزو اللہ زمجلون من الناس خیار مفضل عندہ اعمہم نصیح و اعظم مندو منزلتا احسن مواساطا و موازرا قال فسالتو ان مجلسی قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يکوم ولا يجلس اللہ لا ذکر و از انتہا الى قوم جلس حیث ینتہی المجلس و یعمر بذالک یوتی کل جلسائی بنصیبی لا يقصب جلیس و انہا حدن اکرم و علیہ منہ من جالس و فابد و فی حاجد سابرہو حتی یکونہو المنصرفان و من صالہو حاجدن فلم یردہو الا بہا او بمیسور من القول قد وسع الناس بستہو و خلقو فسار لہم ابن فسارو عندہو فی الحق سبان مجلسہو مجلس علم و حیائن و سبر و عمال لا ترفو فی الاسبات ولا توب فی الہرم ولا تمسا فلتاتو متعادلین یتفادلون یوکرون فیه الکبیر ویرحمون فیه صغیر ویغصرون ذا الحاجد ویحفظون الغریب مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر بھی کلک کریں